اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک ما یوٹیوب چینل سو گئی جیسا کہ ہم نے فاس ویڈیو میں دیکھا ٹک ٹاک پہ کافی ویرل اور ٹرینڈ میں چال رہا ہے یہ بلیک ایفیکٹ ڈائیمنٹ زون بلر اور سموت جو سلو موشن ہے یہ ٹک ٹاک پہ کافی ویرل ہے اور ٹرینڈنگ میں چال رہا ہے اگر آپ ایسی ویڈیو ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے ویڈیو ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا آواز کرنا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس طریقے کی آپ ویڈیو ڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ڈائیمنٹ زون بلر بلیک ایفیکٹ اور سموت سلو موشن کی ویڈیو ڈیٹنگ تو بھائی ویڈیو کو پورا آواز کرنا ہے چلنے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے پہی آپ نے کیا کرنا ہے کیپ کارٹ میں ہی سمجھانے والا ہوں اور سکھانے والا ہوں تو آپ نے پلے سٹور سے کیپ کارٹ کو انسٹال کر کے اوپن کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں اوپن ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے فاس میں دیکھا جو اریجنل ویڈیو بھی دیکھی ہے اور ایڈیٹنگ والی سیم وہی ویڈیو اور سیم وہی ایڈیٹنگ سکھانے والا ہوں تو نیو پرجیکٹ پہ کلک کریں گے بھائی تو یہاں پر یہ ویڈیو ہے ہم اس کو کرتے ہیں سیلیکٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اریجنل ویڈیو ہے ٹھیک ہے موالیم کو میوٹ کر لے تو تاکہ ہماری ویڈیو میں کوئی بھی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو لاسٹ پہ آنا یہ جو کیپ کٹ کا لوگو ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کا دینا سیلیکٹ کر گئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے فاسٹ میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کی فائل پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے ایک اڈجسٹ کا اوپشن ملتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کر کے کچھ اس طریقے سے سکراؤل ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے ایک گرافک کا جو ہے اوپشن ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گرافکس کا ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی جو وائٹ کلر کی لائن ہے اس کو آپ نے اس سائٹ سے بلکل نیچے اور اس سائٹ سے آپ نے بلکل اوپر کار دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس سائٹ سے بلکل اوپر کار لیتے ہیں اس کے بعد جو ریڈ ہے اس کو بھی سیم اسی طریقے سے ادھر سے نیچے اور ادھر سے اوپر اور گرین کو بھی سیم اسی طریقے سے ادھر سے نیچے اور ادھر سے اوپر اور یہ جو بلیو ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے نیچے اور ادھر سے اوپر کار دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ٹک کے سائن پر کلک کر کے ٹک پر کلک کرنا ہے اور بیک آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایفیکٹ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ویڈیو ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بیسک میان ہے اور یہاں پر آپ کو بلارک کا ایک جو ایفیکٹ ملتا ہے آپ نے اس بلارک کو سلیٹ کار کے ٹک کے سائن پر کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے ویڈیو کے ڈرویشن کے بلکل فل کر لینا ہے اس کے سائز کے برابر کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے صحیح ہے اور اس کو آپ نے دونوں طرف سے دیکھ لینا ہے کہ پورا جو ہے بلر ہو گیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرف سے انڈ تک جو ہے یہ بلر بلر ہو گیا ہے اس کے بعد گائز آپ نے سمپل اس کو کر لینا ایکسپورٹ ٹھیک ہے ایکسپورٹ کر لیتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں تو گائز ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے نیو پروجیکٹ کا آپشن ہے اس پہ آپ نے پھر کلک کرنا ہے اور جو ویڈیو ہم نے ایکسپورٹ کی تھی ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہم جو ہے اس ویڈیو کو کر لیتے ہیں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہماری دوسری ویڈیو ہے ان دونوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور سیم اسی طریقے سے آپ نے کچھ اس طریقے سے ان کو ایڈ کر کے اینڈ پر جو کیپ کٹ کا لوگو آتا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور جو ہے آپ نے کچھ اس طریقے سے یہاں پر آنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے فاسٹ جو ویڈیو آپ نے ایڈ کی تھی اس پر کلک کر کے یہاں پر اوور لے کا اوپشن آتا آپ نے اس کو سلیٹ کرنا یہ دونوں برابر اور سیم جو ہے ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کو جو ہے انگلیوں کے ساتھ اوپا نیچے نہیں کرنا پڑے گا یہ ایڈیسٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا گیا سپلائز کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے ایک برن کا آپشن ملتا ہے بھائی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بلیک ایفیکٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے اس کو آپ جو ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ جو ہے اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹک کے سائن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گائز آپ نے پیک آنا ہے ایڈ آور لے پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم جو ہے ایک وائٹ پیج لیں گے ٹھیک ہے وہ آپ جو ہے پنٹریسٹ یا کہیں سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے انس کو دونوں فنگرز کی مدد سے فل سکرین کرنا ہے اور اس کی ڈرویشن جو ہے ویڈیو کے سائز کے برابر کار لینا ہے آپ نے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سپلائز پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو اوور لے کاؤشن ملتا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے جو ہے یہاں پر لے کے آنا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں تھارٹی بیس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے گائز ہم اس کو پلے کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہماری ویڈیو جو ہے کریئٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم جو ہے آہ بیک جاتے ہیں بیک جانے کے بعد ہم جو ہے diamond zone blar جو ہے effect لگانا effect پہ آئیں گے video effect میں آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے basic پہ click کرنا ہے diamond zone blar جو fast پہ ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور اس کو set کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو یہاں پر جہاں سے slow motion start ہو رہا ہے نا وہاں تک آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس کو یہاں سے جو ہے یہاں پر رکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے ویڈیو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کی جو لیندھ ہے اس کو جو ہے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گائز آپ نے اس کو کہا لینا ہے ایکسپورٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنی ویڈیو کی جو لیندھ ہے جو سموس لو موشن ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ نے ویڈیو کو select کرنا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے ویڈیو کو new project پر select کر کے اس کے بعد guys آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو speed کا option ملتا ہے یہاں پر آپ کو carv کا option ملتا ہے آپ نے اس پر click کر کے custom پر click کرنا ہے تو کچھ اس طریقے سے اگر آپ اس کو اوپر کریں گے تو یہ جو ہے slow fast یعنی کہ آپ کو fast ہوگا اور یہاں پر آپ کو slow ہوگا ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی آپ کو فاسٹ ہوگا ادھر سے سلو اگر آپ اس میں بیٹ اور لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ایڈ بیٹ اور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو آپ سلو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے صحیح ہے تو آپ نے جو ہے ان کو لگا لینا ہے ایڈ بیٹ اور ان کو اوپا نیچے کر لینا ہے اور اپنی ویڈیو کی حساب سے اس کو سلو فاسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ٹکے سائن پر کلک کر کے ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے تو بھئی آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہو جائے گی اور سلو فاسٹ بھی لگ جائے گا اور جو بلیک ایفیکٹ ہے ڈائمنڈ زون ہے وہ بھی لگ جائے گا تو گائز آج کی جو ویڈیو تھی یہاں تک تو امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں